راؤن جی ایک انٹرسنگ چیز جو دکھ رہی ہے جو ورندہ جی بھی کہہ رہی ہے اندر سے تو بہت خوش تھے بڑی مشکل سے گورنر صاحب اپنی خوشی چھپانے کی کوشش کر رہا ہے جو کچھ چل رہا ہے دیش میں اکانومی مہنگائی کے مہنگائی کے مہنچے پر جیڈی پی کے مہنچے پر میں خوش ہوئی لگا آپ کو ایسا ہے؟ ہاں اندر جی اس میں تین چار چیزیں ہیں جو میرے سب سے امپورٹنٹ ٹیک اوئیز تھے انہوں نے ایک تو کہا کہ رورل is recovering تو آئی تینک یہ بہت بہترین commentary ہے اسپیشلی ایف ایم سی جی سیکٹر کے لیے اور بینک ریڈیٹ گروت کے لیے بھی اگر رورل recovery ہو رہی ہے کیونکہ urban تو ہم جانتے ہیں کافی سمیسے اچھا کر رہا ہے دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ رابی crop بھی higher ہے وہ بھی ایک بہت بہترین ہے کیونکہ اگر it ties in at some level تیسرا انہوں نے normal monsoon کی بات کی i think وہ اپنے projections میں ایک normal monsoon لے کے چاڑ رہے ہیں اور چوتھا انہوں نے بات کی banks اور corporate کی جو balance sheet ہے i think یہ credit growth کے لیے positive آپ کو یاد ہوگا انہوں جی جس دن یہ 2000 کے note کی جو announcement ہوئی تھی آپ کے panel پہ کافی سارے لوگ consumption کی بات کر رہے تھے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ موٹا موٹی bank system میں ہی آئیں گے تو net interest margin کی جو ہم compression کی بات کر رہے تھے because of higher deposit rates وہ اب نہیں ہوگا وہ bank nifty میں آپ کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے کیونکہ اب لوگ بوڑ رہے ہیں کہ اگر deposits ایسے ہی آنے والے ہیں تو پھر bankوں کو deposit rate higher رکھنے کی زیادہ سنبھاونا نہیں ہے کچھ bankوں نے actually deposit rates کاٹنا چالو کرد بھی دی ہیں correct right تو یہ ایک طرف سے کیونکہ اگر وہ سب سے سوالیاں نشان یہ تھا banking sector پہ کہ credit growth کتنی ہوگی اور net interest margins پہ کیا ہوگا یہ 2000 کی note کی وجہ سے net interest margin تو آپ نے protect کر لیا لیکن جو ابھی governor صاحب نے balance sheet health کی بات کیا i think اس سے کافی ایک حد تک confidence مل جاتا ہے if you tie it in with rural india کہ credit growth بھی ٹھیک تھا ہوا correct تو یہ i think positives تھے ایک یا دو چیز آنے جی مجھو مجھے actually mathematics سمجھ میں نہیں آ رہی جو q1 آپ کا last fiscal تھا اس میں آپ کا gdp growth 13% تھا 13 پہ آپ 8% کا growth لے رہے ہیں اور q4 میں آپ کا 6 تھا تو this is a very very strong q1 gdp number حالانکہ میں acknowledge کرتا ہوں کہ q1 almost ختم ہو چکا ہے تو obviously governor صاحب کے پاس کچھ data ہوا ہوگا to give that projection but یہ اگر explain ہوتا کہ 13% پہ 8% اور sequentially 200 basis point اتنا strong gdp دوسری بات انیل جی کہ وہ جو inflation کا 5.1 projection دے رہے ہیں سال کا it's actually increasing as the year goes on 4.6, 5.2, 5.4 ایسے جا رہا ہے لیکن تیل تو آپ کا already 75 کے آس پاس ہو چکا ہے اور اگر آپ کا monsoon بھی normal ہوا تو i think somewhere مجھے لگتا ہے کہ یہ inflation تھوڑا higher side پہ لیا ہے جان مجھے شاید بول رہا ہے کہ دو quarter تک میں دیکھ لوں پھر آگے بعد سم کرنا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ویسے بھی کم ہوگا کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہمارا جو جیسے اپریل میں 4.7 آیا تھا یہ 4.3 آئے گا تو جون کا اگر 4 کے آس پاس آئے گا تو آپ کا پہلا quarter جو انہوں نے 4.6 لیا ہے تو پہلا quarter تو دیکھی رہا ہے کہ 4.6 آئے گا ہی نہیں ٹھیک ہے یہ تو میں data پہ چلنا ہوں کہ you can take it he has already over estimated with crude being second ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ GDP growth over estimate کر رہے ہیں ان دونوں کے چلتے میں اپنا view ابھی بھی maintain کرتا ہوں جو میں نے آپ کو اوزنے بھی کہا تھا کہ پہلا rate cut مجھے لگتا ہے دیوالی کے آس پاس آئے گا the only joker in the pack could be کہ US میں جو اگر والکر کے ٹائم پہ ہوا تھا اگر یہ repeat ہو گیا اور وہ rate بڑھا دے گے سیٹریس پیرے بیس I think we are looking at a rate cut by دیوالی ایک بار جدا راہل جیسے بازار پر view لے لیا جائے policy کے بعد direction positive energy 9 بجی سے 11 بجی بہتر ہے I think so energy I think FMCG auto banks اور کیونکہ انہوں نے capex کی بات کی cement I think اگر میں portfolio بنا رہا ہوں FMCG auto banks and cement I think یہ یہاں سے end of the year تک بہت اچھے returns دیں گے کیونکہ انہوں نے monsoon کی بات کی I think commercial vehicle commercial vehicle lenders rural پہ lever Britannia وغیرہ اور banks پہ جو bank آپ کو اٹھانا I think یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کا 10 year جو ہے 6.75 وغیرہ کی طرف آ گیا then there is a genuine case for the nifty to head towards 20,000 کیونکہ ایسا قوی نہیں ہوگا energy جی کے آپ کو ایک perfect policy ملے گی وہ بولتا ہے نا کہ سب کچھ اگر مل گیا تو کیا ہی بات ہو گئی کچھ ادھوری خواہش ہیں ہی زندگی جینے کا مزہ دیتی ہے ایک بار اتنا بڑے شہر آ رہا تو میں I was not so alerted گھڑی گھڑی انکی ہوگی اور سمیں تمہارا بتائیں کیا بات ہے تو I think یہ انڈیا کا وقت ہے I think انڈیا کا سال ہے and I think جس طرح سے GDP آ رہی ہے جس طرح سے market نئے high کی طرف ہے I think let's keep our fingers crossed for better things to پر گھڑی سرجل لینڈ کی ہوگی وقت ہمارا ہوگا سوچے وہ آپ کی اور بگا صاحب کی ہمارے ہندوستان کا سوچے بے ہندوستان کا سوچے